جس انسان کو خوشہ مت کرنے اور کرز لینے کی عرض نہیں وہ سب سے بڑا ملدار آدمی ہے جو آدمی نراض ہو جانے پر راز ظاہر کر دے وہ کمینہ ہے انسان کی ہواہشات کے پوچھ ادر سے باہر نکل جائے تو پیر سکون نصیب نہیں ہوتا جب آپ کے حالات اچھے ہو جائیں گے تو لوگ بھی اچھے ہو جائیں گے ناکام لوگوں کی بڑی پہچان ہر وقت اعتراض کرتے رہیں گے دوسروں کے بارے باتیں کریں گے اپنی ناکامیوں کا دوسرے لوگوں کے الزام دیں گے اگر آپ کا دل پاک ہے تو یہ دنیا کسی برائی سے متاثر نہیں ہو سکتا بہترین زندگی کا سفر اچھی سوچ سے شروع ہوتا ہے عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ انسان کے غصے میں کامی آنے لگے تو یہ عقل بڑھنے کی علامت ہے کانے کاتے وقت ذکر اللہ کسرت سے کیا کرو اور کنے کے دوران گفتگو نہ کیا کرو وقت کبھی حالی ہاتھ نہیں گزرتا بلکہ اچھے اور برے کی تفریق کے جاتا ہے توبہ کرنے میں تحیر مت کرنا کیوں کہ موت بتا کر نہیں آئے گی جب بھی آئے گی اچھانک آئے گی زندگی میں سب سے مشکل کام اپنے علم پر عمل کرنا ہے بال جڑنے لگے تولیموں اور بادام کراس نریل کے پانی میں ملا کر سر پر لگے چاند دنوں میں بال آ جائیں گے ماں کی قدر کرنے والا بدنصیب نہیں ہوتا اور باپ کی قدر کرنے والے انسان غریب نہیں ہوتا ہمارے حلاف کتنے ہیں فرق نہیں پڑتا جو ساتھ ہے وہ لا جواب ہے توفان آنا بھی ضروری ہے انسان کی زندگی کے اندر اس سے پتہ چلتا ہے کہ کون ہاتھ چوڑ کر بھگ رہا ہے اور کون ہاتھ پکڑ کر روزی کماتے کماتے آج کے انسان کے پاس اتنا وقت ہی نہیں رہا کہ روزی دینے والے کو سجدہ ہی کر لے موسیقی 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 موسیقی